اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں جو آپ کو لوگ کے لئے ریمیڈی لے کی آئی ہوں وہ ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی کا ایسا نسخہ جس سے ہونے والے ہیں آپ لوگ گورے گورے اگر آپ لوگ کی سکن میں بلکل بے جان ہو چکی ہے اس میں جان نہیں رہی بلکل ڈرنس آ چکی ہے فائن لائنگ ایر سکن سے ریلیٹر کوئی بھی پروبلم آ چکی ہے تو آپ کے رنگ کو نکھارنے کے ساتھ آپ کی ساری پروبلمز کو دور کر دے گی ملتانی مٹی ٹھیک ہے یہ بہت ہی پرانا نسخہ ہے آج سے نہیں بلکہ صدیوں سے استعمال ہو رہا ہے لیکن پروبلمز یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس کا صحیح طریقہ سے استعمال نہیں آتا جس کی ویسے ہم سکن کو چطرہ نکھار نہیں پتے تو بس آپ لوگوں نے میری ویڈیو اینڈ تک دیتی ہیں اور میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اس کا استعمال کب کیسے اور کس طرح کرنا ہے لیکن اس سے پہلے میرا چینل سبکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں ٹھیک ہے میری یہ ریمیڈی بوائز گرلز سب یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس ریمیڈی کو سٹارٹ کرنے کے لیے اور یہ ریمیڈی ہربل اور نیچرل ہے ٹھیک ہے اس ریمیڈی کو شروع کرنے کے لیے ہمیں ایک باول چاہیے ٹو ٹیبل سپون ملتانی مٹی ملتانی مٹی آپ لوگ بنی بنائی بزار سے نہ لیں اس میں انہوں نے کیمیکلز اور بڑا کچھ ڈالا ہوتا ہے وہ سہین لگتی یعنی کہ وہ سکن کے لیے ٹھیک نہیں ہے آپ نیچرل ملتانی مٹی لیں کسی بھی پنسار کی شعب سے لے لیں اور اس کو گرائنڈ کر لے لائکے ٹھیک ہے اس طرح فائن پودر بنا لیں اور یہ دیکھیں میں نے کہ میں اس کو گھر میں ایسے بنا لیتی ہوتی ہوں جب میں نے یوز کرنی ہو ٹھیک ہے اب 2 ٹیبل سپون ملتانی مٹی لیں گے 1 ٹیبل سپون ٹھیک ہے 2 ٹیبل سپون ہم نے ملتانی مٹی لے لی یہ ہماری سکن کو لائٹن کرنے کا کام کرتی ہے اور ہماری سکن پر جتنا بھی ایکسٹر آئل ہو ہوتا اس کو ختم کرتی ہے اور اگر ہماری سکن پر اوپن پورز ہیں تو ان کو بھی ختم کر دیتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے لیمن جوز لیمن جوز ہاف ٹیسپون ایڈ کر لیں ہاف ٹیسپون اس کو ایڈ کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا لیمن جوز آپ کو ایڈ کرنا ہے یہ ایڈ کر لیا ٹھیک ہے اس کو سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اور تیسرا انگریڈینٹ ہمیں چاہیے ارکے گلاب ٹھیک ہے ارکے گلاب آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی یوز کرنا ہے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لوگ اب ہم اس میں ارکے گلاب دا لیں جتنا مطلب اس کا پیسٹ بن جو اتنا ڈارنا ہے کتنا ڈار کے مکس کر دیکھ رہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں بھی بھول چاہیے ہمیں یہ دیکھیں اس طرح کا پیسٹ ڈارنا ہے اچھی طرح اس کو مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں پیسٹ بن گیا اب ہم نے ایک چھٹکی اس میں حلدی ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنی سی بڑی ہے اس کو ڈال کے مکس کر لینا چی طرح اگر آپ اس ٹیک کا استعمال کرتے رہیں گے تو آپ کی فیسٹ پر جو جوری ہیں وہ بھی جلدی نہیں آئیں گے ٹھیک ہے آپ کی سکن میں نکھار آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو آپ استعمال کریں ایسے بھی استعمال کریں اگر آپ لوگ کی سکن ڈرائے ہے زیادہ آور ڈرائے ہے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ایک ٹیبل سپون ایرویرا جیل ایڈ کرنی ہے میری سکن اویلی ہے تو میں ایسے ہی یوز کرتی ہوں اگر آپ لوگ کی سکن ڈرائے ہے تو آپ اس میں ایک ٹیبل سپون ایرویرا جیل ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو یوز کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے اور اس کا دوسرا طریقہ یوز کرنے کا میں آپ لوگوں کو بتا دوں ایک طریقہ تو آپ لوگوں کو سمجھ آگئی اس کو آپ لگا لیں فیسٹ کے اوپر لگانے کے بعد بیس سے پچیس منٹ لگا لیں دیں زیادہ فل ڈرائے نہیں اس کو کرنا مطلب آدھا ڈرائے ہو آدھا ڈرائے ہونے کے بعد اس کو فیسٹ کو دھو لینا ہے آپ لوگوں نے اور زیادہ ملنا نہیں ٹھیک ہے دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے اس پیسٹ کو تھوڑا سا پتلا کر لینا ہے ہم تھوڑا سا ارکیوں گناب اور ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ایک ڈروپ میں نے اور ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اس طرح کا پیسٹ بنا لینا ہے اچھی طرح مکس کر لیا اس کو یہ دیکھیں اب اس کو کیا کرنا اس نے ہم نے اب ہم نے ایک آئیس ٹریلے نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں ان کو اس ملتانی میٹی کو اس میں ایڈ کر دینا ہے دیکھیں اس طرح ساری ایڈ کر دینا ہے اور اس کو یعنی کہ اس کو جمع لینا ہے اور ڈیلی آپ لوگوں نے یہ دیکھیں اب ساری کمپلیٹ میں نے ڈال لی ہے تقریبا یہ چھے دن کی میری بند گئی ہے اسی طرح آپ نے اس کو پانچ یا چھے دن تک چھے یا سات دن تک مثلا یوز کر سکتے زیادہ دیر تک نہیں اس کو رکھ سکتے ہیں ڈیلی آپ لوگوں نے ایک آئیس ٹیوب نکارنی ہے اور اپنے فیس کے اوپر اس کو رب کرنا ہے رب کرنے کے بعد دس پندرہ منٹ لگا رہنے دینا اس کے بعد فیس دو لینا ٹھیک ہے زیادہ یہی ہے کہ آپ لوگ اس کو رات کو یوز کریں رات کو زیادہ بیس رزلٹ ملے گا صبح اس کی نکھری نکھری اور چمک رہی ہوگی ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ریمیڈی اچھی لگے تو اس میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے جاتی ہوں میں آؤں گی نیکس ریمیڈی کے ساتھ اللہ حافظ